سوری صاحب آپ خاص طور پر تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے؟ آپ لوگوں کا کیا آگے کا لائے عمل ہے؟ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ واقعی تیار ہیں؟ یا پھر اگر حکومت جس روش پر چل رہی ہے پی ٹی آئی ایک اور اعتجاج کی جانب جانے کا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ میں الیکشن کی تاریخ کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے لازمی اب یہ جو سارا مدائی الیکشن سے بھاگنے کے لیے ہے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ کسی طرح عمران خان کو لندن پلین کے مطابق سلاحوں کے پیچھے لے جاؤ پہلے انہیں قتل کرنے کی سازش کی گئی سارے تقریباً ایک سو چھالیس کے قریب کیسز ڈال دی ہیں کل پھر ان کے اوپر آپ نے دیکھا غداری کا اور اس کا کیس بنا دیا یہ صرف اور صرف الیکشن سے بھاگنے کے لیے کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں قومی اسمبلی کے اندر جب میں نے رولنگ دی تھی تو رات کو بارہ بجے عدالت کل گئی اور کیس چلا میری رولنگ کو مسترد کر دیا گیا ہم نے مانا وہ فیصلہ ہم نے تو کوئی قراردادیں اس کے بعد پیش نہیں کی آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے سب کچھ مانا اور چھوڑ دی آر چیز آج آپ مجھے بتائیں یہ لنگڑی لولی یہ جو حکومت کر رہے ہیں ایوان کے اندر بندے پورے ہوتے نہیں کورم تک پورا نہیں ہے 87 لوگ پورے نہیں ہیں اجلاس کے اندر اور جناب صاحب قرارداد لا رہے ہیں اور کس چیز کی قرارداد آپ لے کے آ رہے ہیں آپ کی قرارداد سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے پھر دستخط بھی سارے وہ ریزرف سینس فالوں سے کروالی ہیں اس پر اس کی ترتیب بھی بتا دی ہے سب کچھ اس کی ترتیب بھی بنا دی ہے کہ آپ نے دستاری کو کیا کرنا ہے پیسے آپ نے لانے شیڈول جاری ہو رہا ہے لیکن یہ بیچارے الیکشن سے بھاگنے کے لیے سیاسی شہید ہو جائیں کسی طرح وہ جو بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے لندن پلین اس کو عمل درامد نہیں ہو رہا وہ بھئی اس طرح نہیں ہوتا یہاں پہ کوئی مردہ لوگ نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں بائیس کروڑ جیتی جاگتی عوام ہیں جس پہ سب سے پہلے تو تم نے مہنگائی کے پہاڑ گرا دیئے اس اسمبلی میں بیٹھ کے اپنی چوریاں ماف کرا دی اپنے لیے ریلیف لے رہے ہو کہ وہ جو بھگوڑے جو بھاگے ہوئے ہیں یا جو حصہ نہیں لے سکتے الیکشن میں سزا یافتہ ہیں کسی طرح ان کو تیس دن کی ان کو وہ دے دیں اور وہ دوبارہ عدالت میں جا سکے آپ نے ایک ادارہ تھا انصاب دلانے کا سپریم کورٹ اس کے اندر بھی آپ نے جو ہے نا وہ تقسیم در تقسیم کر دی اختلافات پیدا کر دی ہے آپ مجھے بتائیں ایک فیصلہ آ چکا ہے اس کے بعد ایک جج صاحب کا اختلافی نوٹ کی کیا ایسیت ہے فیصلے پر کوئی اختلافی نوٹ کا اثر نہیں ہو سکتا لیکن اپنے اختلافی نوٹ میں تو یہ بھی لکھ رہے ہیں تو یہ بھی لکھ رہے ہیں نا سوری صاحب کہ وہ جو اس وقت تحریک عدم اعتماد پر سو موٹ ہو تھا وہ بھی غلط تھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ساری وہ عرکتے کر رہے ہیں صرف میڈیا سٹنڈ بنانے کے لیے لوگوں کو بے حکوف عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے آئین میں لکھا ہے نوے دن عمران خان اپنے نہیں کر رہا اب کہہ رہے ہیں جی وہ سیاسی چال تھی بھئی ہم سیاسی لوگ ہیں قومی اسمبلی میں سیاسی جماعتیں آتی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاسی جماعتوں کے لیے الیکشن کی ڈیڑھ دیتا ہے پورا پروسیجر بناتا ہے یہ جو ادارہ بنایا گیا الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے لیے ملکی بھاگ دور سیاسی جماعتیں کراتی ہیں سیاسی جماعتیں حکمت عملی بناتی ہیں آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونے تھے ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا یہ جو تیرہ جماعتوں کا جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ آج جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلے ماننے سے انکار کر رہا ہے مجھے آپ بتائیں ان پہ کیوں نہیں کنڈیمٹ آف کورٹ لگتا ہے یہ جو جلسوں کے اندر حاضر سروس جسٹس کی تصویریں دکھاتے ہیں آج باتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا زیبہ چودری کے بارے میں کہہ دیا عدالت میں جا کے بھی کہا کہ میں جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں اس کے باوجود کیس ختم نہیں ہو رہا اور یہاں پر جو ہے وہ بھگوڑا بھی بیٹھا ہوا کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں آپ کی قومی اسمبلی جہاں پہ جو ہے وہ ان کو یہ رائٹ ہے کہ آپ بولو گے تو آپ کو کوئی اس کے اوپر جو ہے نہیں کچھ کہہ سکے گا آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو مجھے آپ بتائیں کہ اگر اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی پازداری نہیں کرنی اس حکومت نے اس کا جواز کیا ہے سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ استیفہ دے دو پوری پیڈیم کی جماعت کو ان کے کانوں میں تو میرے خال روئی گئی ہوئی ہے اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں جو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ استیفہ دے دیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے انصاف لینے کے لیے اور چاہتی ہے کہ رول آف لاؤ کن یہاں پہ ہو یہ نہیں چاہتی کہ یہ جنگل کا قانون بن جائے پاکستان کے اندر ساتھویں بڑا آبادی والا ملک ہے آپ کس طرف اس ملک کو لے کر جا رہے ہو ایک بھگوڑے کی لندن پلین کی تسکین کی خاطر وہ چور یہ جو جماعتیں جو عوام کے سامنے نہیں جا سکتی یہ جماعتیں ابھی یہ اپنے آپ کو سیاسی شہید دینے کے لیے جو ہے یہ عرکتیں کر رہی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جو بہت بڑا اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جی ہم نے اٹھارمی ترمیم لکھی پوری قومی اسمبلی میں دسخت کرتے ہوئے ہرے کی تصویریں لگائی نہیں ہیں کہ انہوں نے اٹھارمی ترمیم پاس کی وہ جناب صاحب کی زبان ابھی موں میں زبان ہی نہیں ہے اسے انکر پوچھ رہا ہے وہ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ کم از کم آئین اور قانون کی تو پاسداری کرو بہت سے اس طرح کہ آپ دیکھیں سینئر وکلہ ہیں انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے آئین اور قانون کا ساتھ دے رہے ہیں چھوڑ دی پارٹی لائن ہمیں دیکھا نا کتنا بڑا اعتجاج ہی ہوا جب سپریم کورٹ کے بعد جو ظاہر اعتجاج ہوا وکلہ جس طرح سے جمع ہوئے وہ پوری قوم نے دیکھا پاکستان میں دیکھیں سوری صاحب پوائنٹ دیکھیں سپریم کورٹ کے ساتھ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آج پاکستان ایک جگہ پہ ہے ایسی جگہ پہ ہے کہ یہاں سے فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان رول آف لاؤ کے ذریعے چلے گا لیکن یہ فیصلہ کیسے ہوگا یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے یہ عوام کا حق ہے ووٹ کا حق ہے جو ان سے چھینہ جا رہا ہے نظر آرہا ہے سامنے لکھا ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دیکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا دو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایکیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یادلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے